آپ لوگ انہیں اکثر ہی یہ بات سنی ہوگی کہ ہر قسم کی محبت اور عشق کا پہلا وار آپ کی عقل اور آپ کے شعور پر ہوتا ہے لیکن میرا یقین کیجئے گا کہ اگر آپ نے اپنی محبت کا انتخاب پہاڑ اور پہاڑوں کی خوبصورتی کی ہے تو پھر آپ باعقل بھی ہیں اور باشعور بھی وہ کیسے چلیں دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لڑکے کو کپڑے نہیں مل رہے تو جو پہنے ہیں وہی بہتنین ہیں لٹس کو آج کا ہمارا سفر پچھلے تمام سفروں سے بہت مختلف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسی جگہ کا وزرٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کبھی مت جایا جائے اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کو ویڈیو کے آخر تک ضرور پتا لگنے والا ہے تو ٹھہرے رہیے دیکھتے رہیے یہ جگہ بہت خوبصورت تھی لیکن ہر خوبصورت چیز کی طرح خطرناک بھی خیر ہم چلتے جا رہے تھے لیکن راستوں کا پتا نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار بھٹکے بھی تھے لیکن پھر ملے یہ چہرے جنہوں نے ہماری حمد بندھائی یہ نیچے اتر کے کھائیں گے ہاں انشاءاللہ اگر نیچے اتر گئے تو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد محمود آج ہم روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا نکلے ہیں آؤٹنگ پہ اور میرے ساتھ ہیں میرے فلیٹ میٹ میرے روم میٹ تلحہ سندو صاحب اور انتخاب کیا ہے ہم نے ایک جگہ کا جو کہ یہاں پہ ایک ڈیڈ پلیس کنسیڈر کی جاتی ہے نام ہے اس کا ڈیولز پلپٹ تو شیطانی نام ہے اور یہاں پہ آپ اگر مناظر دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ بلکل یہ شیطانی ہی جگہ ہے اور میرے ساتھ ایک شیطان بھی تو چلیں کرتے ہیں اس کو ایکسپلور کمپلیٹلی اور بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح کا یہ اڈوینچر رہے گا اور یہ اڈوینچر واقعی میں ایک خطرناک اڈوینچر ہونے والا ہے کیونکہ اس طرف ایک پچاس فٹ سے زائد کھائی ہے اور صرف ایک یہ تنگ سی پک گرنڈی جس کی اوپر چلتے ہوئے ہم اور ہمارا کیمرہ ساتھ رہیے گا یہ راستے تنگ تو تھے ہی لیکن جگہ جگہ فسلن اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے یہاں پہ چلنا کافی دشوار ہو رہا تھا اور مجھے سارے راستے لوگوں کی نصیحتیں یاد آ رہی تھی جو مجھے کہتے تھے وہاں کبھی مت جانا ہمیں ان خاردار اور دلدلی راستوں سے گزرتے ہوئے تقریباً پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمیں ڈیولز فلپٹ کی کوئی نام و نشان نہیں ملی لیکن ہم اور ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں انشاءاللہ دھونڈ کے آپ لوگوں کو دکھا کے پھر چلتے ہیں ہم نے ہائیوے پکڑنے کی جانا وہ خاصتہ لگی ہے کہ ہائیوے سے ہی جائیں کیونکہ ہمیں ایک فیملی ملی تھی وہ نے ہمیں راستہ بتایا کہ آپ کو ہائیوے سے ہی جانا پڑے گا ہم آنکے جا کہ ہمیں راستہ ملتا ہے یا نہیں ملتا فائنلی ہم پہنچ چکے تھے ڈیول کے بلکل موں کی اوپر اور اس جگہ کو دیکھ کے ایک عجیب سا خوف و حراس ہمارے ذہنوں کی اوپر تاری ہو رہا تھا اور اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ یہ ہمارے بھائی ابھی پیچھے گہری کھائی سے گر کے آ رہے ہیں اور ان کی ٹانگیں بلکل زخمی ہو چکی تھیں لیکن چہرے کی مسکراہت ابھی بھی بلکل قائم تھی بلکہ سب سے آگے یہ تھے باقی حضرات تو بڑی آسانی سے نیچے اتر رہے ہیں لیکن میرا مسئلہ ہے جوتوں کا جوتے میرے بہت سلپنی ہیں اور یہاں سے میں بلکل بھی رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا نیچے جانے کا لیکن چونکہ اب آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لائف is all about taking risk تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں بس دعا کیجئے یہاں بلکل سچ ہے کہ میرے پاؤں اور میرا دل بلکل ایک ہی طرح کی وائبریشنز شو کر رہے تھے لیکن اتنی دور سے آئے تھے اتنا تو بنتا تھا بھائی یہاں پہنچ کے ہمارے سفر کا تقریباً اختتام تھا اور صرف ہمیں پار کرنی تھی یہ ایک تنگ سی غارنما جگہ نیچے پہنچتے ہی ہمارا استقبال کیا اس سرخ رنگ کے بہتے ہوئے وحشتناک پانی نے جو کہ عجیب قسم کی غاروں میں عجیب طریقے سے بہ رہا تھا اور اس کو دیکھ کہ سب سے پہلے میرے ذہن میں ایک نام آ رہا تھا اور وہ نام تھا دی ڈیول پلپٹ تگو دو کے بعد اور دشوار راستوں سے گزرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں اپنی منزلے مقصود پہ یقین مانے یہاں پہ بلکل ایسے شبہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی خواب سی جگہ ہو بلکل پرانے وائکنگز کی جیسے غاریں ہوں یہ پتھروں کو تراش کے راستے بنائے گئے ہوں اور سب سے بڑھ کے یہ سرخ رنگ کا بہتا ہوا پانی شاید اسی رنگ کی وجہ سے اس کا نام پڑا ہے بلکل ڈیولز پلپٹ کے موہ سے آپ نام سنتے ہوئے ڈیولز پلپٹ کا اور لوگ کافی زیادہ تھے اور یہ ہمارے بھائی جن کے میں آپ کو گوڑے دکھا رہا تھا اور ساتھ ہمارے سارے ڈاکٹرڈ پردر یہاں سے گرے ہیں یہاں سے سلائیڈ ہویا ہے اوپر وہاں تو یہاں سے گرے تھے جی تو مطلب یہ کہ یہاں سے مجھے ریالائز نہیں ہوا کسی سٹیپ ڈراؤپ ہے بس میرا پاؤں سلپ ہو آپ نشان دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ڈریک راستے سے آئے ہوں یہ انہی کے نشانات ہیں یہ اس ایریا بھی دیکھیں یہ سارے میں سلپ ہوں لیکن اچھا ہے یہاں لوگ تھے ایک بندہ وہ پنک روڈیو والا ہے اسے ادھر پھوڑا سادہ کراس کی میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آئے اور بس میں میں ادھر سے واپس آگیا تھا چلے آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں اب یہ پانی میں جانے والی بھادری بلکل بھی مجھ سے نہیں ہو سکتی یہ کام صرف تلہ ساب کر سکتی ہیں پھر مجھے وہ بلا رہے ہیں کہ میں آؤں کیونکہ اگر ہم یہ والی سائیڈ پراؤس کریں اور یہاں سے ہم جائیں وہ جہاں پہ وہ جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مناظر جو ہیں وہ یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے ابھی تک کہ میں اس طرح کا کوئی رسٹ نہیں لینے والا بعد میں میرا موڈ چینج ہو جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ابھی ابھی یہ بھائی جو کہ پیشے سے خود ایک ڈاکٹر ہیں بہت انچی چٹان سے سلائیڈ کرتے ہوئے نیچے آئے تھے لیکن ابھی بھی یہ بلکل ہشاش بشاش نظر آ رہے ہیں ان کے بلکل پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے مسٹر تلہ سندھو کو جو کہ اپنی ٹانگیں اور کرتب دکھانے کے مناظر پیش کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہاں مجھے ویلاؤگنگ کرتے دیکھ کر ان خواتین نے اپنی تصویریں بنانے کو کہا تو میری اندر کا فوٹوگرافر جاگا اور میں نے ان کی ساری تصویریں بنا ڈالی خیر اب یہ گہرے سرخ رنگ کا پانی آہستہ آہستہ ہمیں ایک دھلکش منظر پیش کر رہا تھا اور لڑکے بہت آگے تک یہاں ہو کے آ چکے تھے جیسے کہ ہمارے یہ صاحب بلکل آخر تک جا کے واپس آ کے یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے لیکن میں نے بہتر یہی سمجھا کہ میں کنارے پہ بیٹھ کے سارے منظر انجوائے کروں آہستہ آہستہ اب یہاں پہ کافی رش لگ چکا تھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم انہی پرخطر راستوں کو دوبارہ سے پار کر کے گھر کی طرف روانہ ہوں وہ کہتے ہیں اینا کہ راستے جتنے مشکل ہوں منزلیں اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور یہاں آ کے ہمیں یہ بالکل سچ ہوتے دکھائی دیا اسی کے ساتھ اب ہم واپس آ چکے تھے ہائیوے کی اوپر جہاں پہ ہماری گاڑی پارک تھی اور یہ جگہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی گہرے نیلے رنگ کے بادل اور گہرے سبز رنگ کے پہاڑ اور بیچ میں سے یہ خوبصورت سڑکیں یہ ساری چیزیں ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھیں لیکن اب ہمارا راستہ تھا واپسی کا راستہ گاڑی میں لڑکوں نے بہت انجوائے بھی کیا اور الحمدللہ ہم خیر و آفیت سے گھر بھی پہنچے آخر پہ میں بس آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی آپ سب کو یوں ہی بلا وجہ کسی سفر پر نکل جانا چاہیے کیونکہ آپ شب و روز کی روٹین سے جب ہٹ کے کہیں نکلتے ہیں کہیں سورج کو غروب ہوتے دیکھتے ہیں یا دور کسی پہاڑ میں سورج کو تلو ہوتے دیکھیں تو یہ تمام چیزیں آپ کی زندگی کو بڑھانے کے لیے کافی ہوتی ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل پر سوں یا کسی اور دن